مفتون خواہ میں سکھ لڑکی کے اپہرن اور ریپ اسی کے ساتھ ساتھ جبرن دھرمنترن کا معاملہ طول پکڑتا جا رہا ہے دو دن پہلے دینہ کور نام کی لڑکی کا اپہرن کیا گیا پھر اگوا کرنے والے سے اس کی زبردستی شادی کروا دی گئی الپسنکھکوں پر ظلم کے خلاف سیکڑوں سکھوں نے پردرشن کیا انصاف کی مانگ کی پیڑت پریوار کا کہنا ہے کہ ستھانی پولس بھی آروپیوں سے ہی ملی ہوئی ہے پاکستان میں الپسنکھکوں پر اپتیاچار کوئی نئی بات نہیں ہے ایک بار پھر سے اسی طرح کی گھٹنا جائے ہیم دوستو پاکستان بریکنگ نیوز چینل میں آپ سبھی کا ہاردیک سواغت جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں مائنورٹیز کی حالت دن بہ دن خراب ہوتی جاری ہے ویسی ایک نیوز پاکستان سے آئے کہ پاکستان سے ایک الپسنکھک سیکھ لڑکی کو کیڈنیپ کر کر اسے کبردستی اس کا دھرمانترل کر دیا جہاں پر اس کو مسلمان بنا کر ایک لڑکے کے شاتھ اس کا نکاح پڑھایا گیا جہاں پر اس کے ماں باپ نے پولیس میں شکایت درج کی کہ ان کی لڑکی کیڈنیپ ہو گئی ہے پر پولیس نے ان کی شکایت لینے سے منع کر دیا وہ سیکھ لڑکی پیشے سے ایک ٹیچر تھی ابھی وہاں پر رہ رہے سیکھ سمودھائے نے وہاں کی گورنمنٹ کو دھمکی دیئے کہاں کی ان کی لڑکی کو واپس لایا نہیں گیا تو وہ وہاں پر رہ رہے مسلمانوں کے ساتھ بھیڑ جائیں گے اور آگے جو بھی نتیجہ نکلے گا اس کے لیے پاکستان گورنمنٹ ہی دمہ دار ہوگی اور کسی طرح کی نقصان کس کو پہنچ گیا تو اس کے لیے بھی گورنمنٹ کے نمیندے ہی رسپونسیبل ہوگے کیونکہ وہاں کی پولیس ان کی کوئی بھی بات نہیں سند رہی ہے اور ان کی کیس لینے سے بھی منع کر دیا ہے کیا پاکستان دوسرے دیشوں کے اوپر انگلی اٹھانے سے پہلے اپنے دیش میں مائنورٹیز کے ساتھ کیا حال ہو رہا ہے وہ کبھی سوچتا ہے میرے کو تو نہیں لگتا ہے اس لیے پاکستان کی حالت دن با دن خراب ہوتی جا رہی ہے ایسی ویڈیو کو انتیم تک دیکھتے رہیے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو اور بیل ایکن دبانا بلکل بھی نہ بولے اور آپ کی جو بھی رائے ہو وہ کمنٹ باکس میں ضرور دے دھنیوار کہ آج جو ہمارے ساتھ زیادی ہوئی ہے آج جو ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے آج جو ہمارے اوپر حملہ ہوا ہے یہ اتجاج اس وقت تک جاری رہے گا جب تک ہماری بچی ہمیں واپس نہیں مل جاتی ہماری بچی کل سے انتظامیہ نے اغوا کروائی تھی بنیر کی انتظامیہ اس میں مڑھوے سے بنیر کی انتظامیہ نے اسے اپنے زبردستی تارچر کر کے اس سے بنا بیان حل پی لیے اس کا نکہ نامہ کروایا ہے اس کو اپنے پاس رکھا ہے ہمیں ورغلاتے رہے پورا دن ہمیں ورغلاتے رہے تھانے میں ہماری پائیار درج نہیں کروای انہوں نے ہم تھانے پہ گئے ایک طرف دوسری طرف ہمیں بیٹھے گئے ہم ڈی پیو کے پاس گئے ڈی پیو نے بھی ہمیں ورغلاتے رہے کہ آج کل ابھی بعد میں لیکن ہمیں انہوں نے تسلیبات کوئی جواب نہیں دیا کیونکہ انتظامیہ اس میں ملوے سے انتظامیہ کے پلوٹے پر ہماری بچی کو زبردستی ایکوڈیوٹ کروایا گیا ہے تارچر کیا گیا ہے میں پوری دنیا کے اسے کمیونٹی کو اپیل کرتا ہوں کہ نکل جائیں اپنے اپنے شہروں میں اپنے اپنے ملک میں اپنے اپنے علاقوں میں احتجاج کریں اور جو یہاں پہنچ سکتے ہیں اگر وہ آئے جہاں ہمارے ساتھ اس احتجاج میں شریک ہو ہم اس وقت تک احتجاج میں رہیں گے جب تک ہماری بچی ہمیں واپس نہیں کروائی جاتی ہے ہم یہ تارچر منظور نہیں کریں گے ہم انتظامیہ کا یہ دولم جبر منظور نہیں کریں گے پولیس کی دیشگردی منظور نہیں کریں گے کل پاکستان کے کے پی کی پروینس میں سواد ڈسٹرک کے ایک بچی جو سکھ بچی ٹیچر تھی دینہ کا اور گرچرن سنگھ کی بیٹی اس کو اگواہ کیا گیا جب اس کے ماں باپ نے شور مچایا پولیس ٹیشن گئے تو پولیس نے مقدمہ نہیں درج کیا بلکہ سواد پولیس نے یہ کہا کہ آپ انتجار کرو اور اچانک پتا چلتا ہے کہ ایک گھنٹے بعد اس کا نکاح نامہ پڑ دیا جاتا ہے اور ماں باپ کو نکاح نامہ دکھا دیا جاتا ہے کہ دیکھیں آپ کی بیٹی کی شادی ہو گیا وہ بیٹی آپ کی نہیں ہے اس بیٹی کو جبرن اگواہ کیا گیا ایک سکھ بچی کا دھرم بدلا گیا اس کا نام بدلا گیا اور اس کا جبرن نکاح پڑ دیا گیا یہ پاپ بار بار پاکستان میں ہو رہا ہے آج اس کے پتا گربچن سنگھ باقی لوگوں کو ساتھ لے کے سڑکوں پہ اٹھ رہے ہیں پردرشن کر رہے ہیں کہ ہماری بیٹی ہمیں واپس دو ہماری بیٹی کو اگواہ کیا ہے لیکن پاکستان ان کی کوئی سننے والا نہیں ہے میں بھارت کے ویدیش منترالیا سے آگ رہا کرتا ہوں ویدیش منتری جی سے کرپیہ اس وشاہ کو جلدی پاکستان کے ساتھ ٹیک اپ کریں تاکہ اس بچی کی جان اور آبرو بچائیں جا سکے پاکستان میں آئیدک علف سنکھیک سمدائک جہادی تتیوگ دارہ نشانہ بنایا جا رہا ہے لیکن موجودہ حکومت اپنی آنکھیں بند کیے ہوئے وہی پر ہے اب اسی کڑی میں پاکستان کے خیبر یہاں پر پککنا ہے وہاں سے ایک حاملہ سامنے آئے ہے جہاں ایک سکھ مہیلہ کو مدللہ ٹیچر تھی اس کو جہادیوں نے یہاں پر اس کا افارن کیا اس کے بعد اس کا جبرن مسلم لڑکے کے ساتھ نکاح کر مہیلہ سکھ یوتی کا جبرن ازداب میں دھرمانتر کرا دیا گیا ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق ٹیچر کا افارن کر لیا گیا تھا ادھر پیڑتا کے پریجن جب پولیس میں اپنی شکایت درج کرانے پہنچے تو FIR تک درج نہیں کی جس کے بعد یہ سکھ سمدائے میں کافی غصہ دیکھنے کو بل رہا ہے کئی ویڈیو بھی شوشل میڈیا پر سامنے آئے ہیں جس میں سکھ سمدائے کے لوگ ویروت پردرشن کر رہے ہیں آر اوپیوں کے خلاف سکت سے سکت کاروائی کرنے کی مانگ کی جا رہی ہے اور سکھ سمدائے کے لوگوں نے اسے ساموہک ویروت پردرشن میں شامل ہونے کے لیے یہاں پر جس طریقے سے اعلان کیا ہے کہا یہ بھی گیا ہے کہ یہاں پر اگر کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا تو سکھ سمدائے مسلم سمدائے سے ضرور گھڑ جائے گا کہ آج جو ہمارے ساتھ جاتی ہوئی ہے آج جو ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے آج جو ہمارے اوپر حملہ ہوا ہے یہ اتجاج اس وقت تک جاری رہے گا جب تک ہماری بچی ہمیں واپس نہیں مل جاتی اسی ویجز اس گھٹنا پر ویجی پی نیتا یہاں پر سرسہ نے بھی چنتا جتائی ہے سرسہ نے اپنے ٹویٹ میں پاکستان سرکار کو ٹیک کرتے ہوئے کہا ہے ایک پریوار چھپ چاپ اپنی بیٹیوں کو جبرن بھرم پریورتن اور یہاں پر حاونت روپ سے شوشل کرتے ہو کیسے دیکھ سکتا ہے یہ بنیادی مانو ادھکار کے خلاف ہے اور ہم پاکستان کے سکھ بھائیوں کے سمرتن میں کھڑے ہیں بھر بھارت کے ویدیش منتری ایش جل شنکر جی سے اس ماملے میں ہستہ شیپ کرنے کا آگرے کرتا آپ کو بتا دیں اس سے پہلے بھی پاکستان میں علف سنکھوں کو پر اتیچار کے ماملے سامنے آ چکے ہیں لیکن وہاں کسی بھی حکومت کے آج تک کوئی بھی کاروائی یہاں پر کرنا مناسب نہیں سمجھتا اب ایسے میں دیکھ رہا ہوگا کہ پاکستان سرکار اس پورے ماملے پر کیا سنگیان میں لینے کے بعد کیا کچھ کاروائی کرتی ہے یا